اسلام علیکم جی ابھی ہم اڈیالا جیل جا رہے ہیں اور خان صاحب سے ملقات ہوگی آج خان صاحب اور بی بی صاحبہ کے اوپر ایک جو القادر ٹرسٹ کیس جو ہے چلایا گیا ہے اس کی سماعت ہے اور اس میں شہادت چل رہی ہے تو اب تک کی شہادت میں آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب اور بی بی صاحبہ کے حوالے سے کسی ایک گواہ نے یہ نہیں کہا کہ خان صاحب یا بی بی صاحبہ نے یہ ایک روپے کا فائنانشل بینیفٹ لیا ہو کوئی فائنانشل بینیفٹ لیا ہے وہ القادر ٹرسٹ جو ہے اس کے اندر ٹرسٹی ہیں خان صاحب اور بی بی صاحبہ دونوں ان کا کوئی فائنانشل اس ٹرسٹ کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ایک جھوٹا کیس بنایا گیا جس میں ایک گواہ جو ہے وہ لائے گئے اور کہا گیا کہ جناب وائن نائٹی میلین پاؤنڈ جو ہے وہ آیا اور عمران خان نے بینیفٹ لیا وہ آئے سپریم کورٹ کے اکاؤنڈ میں آئے اور سپریم کورٹ سے حکومت پاکستان کو چلے گئے ہیں تو عمران خان کے اکاؤنڈ میں تو نہیں آئے اور نہ ہی وہ جو پروپٹی ہے جس کی بات کرتے ہیں القادر ٹرسٹ والی وہ خان صاحب یا بی بی صاحبہ کے نام پر ہے بلکہ وہ تو ٹرسٹی ہے اور تھرڈ جو یہ پرویز خٹک زبیدہ اور دیگر لوگ جو ہیں آدم خان وغیرہ وہ جو لائے تھے تو انہوں نے جو سٹیٹمنٹس دی ہیں بڑا الحمدللہ وہ جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ خان صاحب کے حق میں آ چکی ہیں وہ کس طرح سے آ چکی ہیں کہ پرویز خٹک جو ہے اس کی گواہی یہ تھی کہ یہ بیسیکلی خان صاحب کی اوپر سارا بلیم گیم سارا کر رہے تھے نا تو اس نے آ کر گواہی دی کہ جو کیبنٹس ہی اس کے اندر جو شہزاد اکبر ہیں وہ ایک لفافہ لے کر آئے اور انہوں نے آ کر کہا جی کہ اس کی اوپر سائن کریں یہ سیکرٹ ہے ہم نے نکار کیا اور بعد میں ہم نے کر دیا اس نے پوری سٹیٹمنٹ کے درمیان عمران خان صاحب کا ذکر ہی نہیں کیا پروسیکیوشن نے ہمیں مبارک دی کہ آپ کا کیس تو مضبوط ہو گیا تو ہم نے کہا اللہ الحق ہے اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے کہ وہاں سے جب باہر نکلا تو باہر نکل کے اسے سمجھ آتی ہے کہ میں نے تو غلط سٹیٹمنٹ دے دی تو کراس ایکزیمنیشن والے دن یعنی کہ پہلے دن شہادت تھی اور جس دن کراس ایکزیمنیشن تھا اس دن وہ آیا تو اس کا دل تھا کہ بیان کو مزید ایڈ کروایا جائے تو ہم نے کہا کہ اب شہادت ہو چکی آئے تو کراس ایکزیمنیشن آج اب اپنے بیان کو ریکارڈ نہیں کروا سکتے نہ ہی ہم اس حوالے سے کچھ سوال پوچھ رہے تو اس نے ضد کی عدالت نے جو ہے ہمارے روکنے کے باوجود اس کا بیان جو ہے وہ کراس ایکزیمنیشن میں نیچے لکھ ریا لیکن اب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے لہٰذا جو وہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب نے یہ سارا کیا وہ کیا یہ کیا تو خان صاحب کے اوپر جو سارا الزام لگایا گیا تھا وہ ڈم کر کے گر گیا سیکنڈ یہ ہے کہ زبیدہ جلال اب زبیدہ جلال نے بھی یہ کہا کہ گوڈ ویل کے اندر میں نے وہ سائن کیا تو اس نے بھی یہ نہیں اگری کر لیا کہ میں نے ایک اچھی نیت میں کیا کہ پیسے جو ہیں وہ باعث سے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تھرڈ جو ہے وہ آزم خان آزم خان سے جب سیٹمنٹ دلوائی کی تو آزم خان نے کہا کہ میں اس کابینہ میں موجود نہیں تھا جس وقت یہ پاس کیا گیا وہاں پر کیسے ڈسکشن ہوئی مجھے نہیں بتا تو مطلب یہ ہے کہ وہاں پر پوچھا گیا کہ آپ سے جو پہلے بیان لیا گیا اس کے حوالے سے کیا آپ کی رہا ہے تو اس نے کہا جی کہ میرا یہی بیان ہے جو میں بھی لکھوا رہا ہوں تو یہ دیکھ لیں آپ کہ جو بڑے بڑے یہ دعوے کر رہے تھے کہ ہم گوال آ رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں تو ان کا بیان جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کیس جو ہے وہ بنجابی کا لفظ ہے بڑھ گیا تو اس وقت جو ہے ان کا کیس بلکل تباہ ہونے کی طرف جا ہے اور اسی وجہ سے یہ ٹیکٹس کی جا رہی ہیں کبھی کوئی جج لاتے ہیں راز کو ایک نیا نوٹیفیکشن چل رہا تھا جب دیکھتے ہیں کہ یہ کیس تو چل نہیں پا رہا اس کیس کے اندر تو جان نہیں ہے تو پھر بہانوں سے ججز چینج کی جاتے ہیں تاکہ کسی سورج جو ہے اس کے اندر جو بھی ہو سکے سزا سن آئی جائے بہت شکریہ